السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو ایک ٹی وی ایکٹریس ہے جن کا نام ہے ہینہ خان میں نے ابھی تک ان کے تعلق سے کچھ نہیں بولا لیکن کچھ ساتھیوں کچھ آباب کی جانب سے مجھ سے کہا گیا کہ ان پر ایک ویڈیو بنا کر گڑا جیں بہرحال ان کی بیماری کے تعلق سے تو مجھے پتا تھا لیکن چند چیزیں تھیں چند ایک نقاط تھے چند ایک پوائنٹس تھے جن کو میں ویڈیو بنانے سے پہلے صاف کرنا چاہ رہا تھا اچھا یہ جو ہینہ خان ہے سب سے پہلے تو ان کے بارے میں بتا دوں آپ کو پتا ہوگا کہ ان کو بریسٹ کینسر ہوا ہے سٹیج تھری کا بریسٹ کینسر یعنی کہ اس کے اندر زندگی کے جو تقریباً زندگی کے جو دن بچتے ہیں وہ کچھ سال بچتے ہیں چار پانس سال اس سے زیادہ زندگی ہوتی نہیں ان کی اس بیماری کا سن کر بہت سارے لوگوں نے الگ الگ جو ہیں ان کے روئیے تھے ان کے رییکشن الگ الگ تھے کسی نے ان کے لیے دعاوں کا سلسلہ شروع کر دیا اللہ تعالیٰ اس بہن کو صحت دے تدروستی دے آفیت بخشیں یہ حج کر کے بھی آئیں تھی عمرہ کر کے بھی آئیں تھی کچھ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ صرف چیپ پبلک سٹی ہے حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں ہے افسانہ ہے بے وقوع بنایا جا رہا ہے بہت تو بات دراصل یہ ہے کہ افسانہ تو خیر نہیں ہے بیماری تو ان کو واقعی ہوئی ہے طبیعت تو ان کی واقعی خراب ہے کینسر تو ان کو واقعی ہوا ہے اور رہی بات دعا دینے کی تو انشاءاللہ دعا میں بھی دوں گا لیکن صحت کی نہیں صحت کی دعا بھی دوں گا لیکن پہلے میں کوئی اور سی دعا دوں گا اور میں کونسی دعا دوں گا اس سے پہلے چند ایک باتوں کو سمجھ لیجی یہ جو عینہ خان ہے انہوں نے اپنی اس بیماری کو یعنی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو دال ہے جب کسی کو کچھ بیماری دیر دا ہے کسی پریشانی میں مقتلع کر دا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ انسان اس موقع سے یہ سوچے کہ مجھ سے کیا کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ گئی ہے انسان یہ سوچے لیکن حینہ خان کے کیس میں معاملہ ذرا الگ ہے بیمار تو یہ ہیں لیکن اپنی اس بیماری کو بجائے اللہ کے قرب کا ذریعہ بنانے کی یہ لوگوں کے سامنے اس بیماری کو کیش کرا رہی ہیں لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کرنا سمپتی حاصل کرنا اور اپنے لیے ایک پبلک سٹی کا ذریعہ بنا دینا ممکن ہے بہت سارے لوگوں کو یہ بات میری بوری لگے لیکن اگر آپ غور کریں گے تو میری یہ بات غلط نہیں ہے آپ ان کا یہ ویڈیو دیکھیں اس بیماری کے حالت کے اندر بھی اتنی زیادہ خوش ہیں اتنی زیادہ حشاج بشاہ سے نظر آ رہی ہیں کہ کوئی اگر کینسر سے ریکاور ہو جائے اس کی بیماری کینسر اور کینسر سے وہ ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہونے کے بعد بھی شاید وہ اتنا خوش نہ ہوتا جتنا یہ خوش یہاں پر نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ دوسری بات یہ آج ہمارے یہاں مسلمانوں کے اندر یہ بڑا معاملہ ہے کہ کسی کا مسلم نام سن کر بس باولے ہو جاتے ہیں جبکہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ پیچھے اس کی حقیقت کی زندگی کیسی ہے ہینہ خان یہ وہ ایکٹریس ہیں جن کا نام تو ہینہ خان ہے انہوں نے حج عمرہ بھی کیا ہے لیکن حج عمرہ کرنے کے بعد انہوں نے واپس اپنی وہی گناہوں کی زندگی وہی گمراہی کی زندگی وہی فہاشی وہی اوریانی وہی شراب نوشی حتیٰ کہ انہوں نے شرک تک کیا ہے مرتی پوجا کرنا شرک کرنا لیکن ہمارے لوگ وہیں سمجھتے کہ ان کا نام ہینہ خان ہے یاج کر کے آئی ہیں عمرہ کر کے آئی ہیں تو بہت اچھی مسلمان ہیں اس کو اس طریقے سے نہ سوچا کریں بلکہ کسی کے پیچھے چلنے سے پہلے تھوڑا سا غور و فکر کر لیا کریں دیکھ لیا کریں اب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ سب سے پہلے ہینہ خان کو ہدایت دیں یہ جو زندگی ہے نا بالی ووڈ کے زندگی گلیمرز زندگی اس زندگی کو جینے کے لیے ان کو سب کچھ کرنا پڑتا ہے زنا بھی کرنا پڑتا ہے اور جو بے حیائی کے اندر بھی حصہ لینا پڑتا ہے جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے شراب بھی پینی پڑتا ہے شرق بھی کرنا پڑتا ہے اس کے باوجود پھر چند مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے یہ حجمرے کا سفر کری آتے ہیں جبکہ خدا ہی خیر کرے حجمرے میں کیا ہوتا ہوگا ان کے جب ان کے زندگیوں میں شراب نوشی ایاشی مکاری یہ سب کچھ ہے تو کس لیول کا ہوتا ہوگا کہ حج سے آنے کے بعد بھی وہ ساری چیزیں چھوٹتی نہیں بلکہ پہلے کی طرح جاری رہتی ہے یہ یوں کہی ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ ان کی زندگی میں آم ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے میں ہدایت کی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہدایت دے پھر میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہدایت کے ساتھ اس بہن کو صحت دے تدرستی اس بیماری سے بچنے کی توفیر اور اللہ تعالیٰ یہ جو حالات اس بہن کے اوپر آئے ہیں بجائے اس کو لوگوں کی کیش کرانے کے اس بہن کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے اپنی اس بیماری کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بجائے